اسلام علیکم ناظرین آج میں حسد کے بارے میں آپ سب کو کچھ بتانا چاہتی ہوں مائنی حسد کے لگوی مائنی جلنا کرنا ہے ارشاد اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں حسد کے شر سے جب وہ حسد کرے حدیث تم حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکے کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے حسد اور رشک میں فرق حسد سے مراد کسی کی نعمت پر رنجیدہ ہونا جبکہ رشک سے مراد کسی کی نعمت پر خوش ہونا حسد کرنے کے نقصانات حسد کرنے سے انسان کے نیک عمال برباد ہوتے ہیں حسد کرنے سے انسان کے دل میں ناشکری پیدا ہوتی ہے حاسد شخص ناشکری اور ناومیری کا شکار رہتا ہے شیر جو کچھ نہیں کر سکتے جو کچھ نہیں کر سکتے وہ حسد کرتے ہیں حسد کرنے والوں کے لئے بدوہ نہیں ہوتی حسد کرنے والوں کے لئے بدوہ نہیں ہوتی وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جر رہے ہوتی ہیں حسد سام کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے حسد سام کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے سام اپنے زہر سے نہیں مرتا لیکن حاسد کو حسد ختم کر دیتا ہے ماتچس کے تیلی کا سٹ تو ہوتا ہے ماتچس کے تیلی کا سٹ تو ہوتا ہے مگر دماغ نہیں ہوتا اسی لئے ذرا سی رگہ پر بھرک اٹھتی ہے مگر انجام اپنی ہی آگ میں جل کر راکھ ہو جاتی ہے حاسد کی مسئل بھی بلکل ایسی ہی ہے دل بغزو حسد سیرنجور نہ کر دل بغزو حسد سیرنجور نہ کر یہ نور خدا ہے اسے بے نور نہ کر نہ اہلو کمینے خوشامت کر کے نہ اہلو کمینے خوشامت کر کے جنت بھی ملے تو قبول نہ کر